اور آپ یہ سندھ کے حریان ہوں گے بلکہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ وہ چوری شجاعت صاحب کے ساتھ میں بھی چودری شجاعت صاحب بانکے بیٹھا تھا لو جی پہلے جب میں نے کہا نا کہ میں کہا یار اگر چوری شجاعت صاحب کے ساتھ چوری شجاعت ہی بانکے بیٹھا جائے تو وہ جو کھوچل آفتاب اقبال کہتا ہے بلکل ہوئے گا اسی طرح میں کہا یا اللہ خیرے کدھر میں کوٹنا پوا دے گا بارال آفتاب اقبال نے بات کی چوری صاحب سے چوری صاحب ہسنے لگ گئے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا بینوں بنو 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 چوری لگی ایک صوفے کے اوپر دو چودری بیٹھے ہوئے 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 کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تندرستی دے انہوں نے پورا پروگرام ہمارے ساتھ کیا یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو پروگرام کیا جو بیس سمجھتا ہوں کہ حسبحال کا سب سے بڑا اعزاز ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور حمومت مسلمہ کی جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں اس کا عجر عطا فرمائے ناہیرین کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب ایئی بلکل لڑکا تھا ایئی اپنے سکوٹر پہ موٹروے پہ آ رہا تھا فون آیا انہوں نے کہا کہ ہلو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بول رہا ہوں سکوٹر پھے رہا ہی گوری صاحب میں آپ کو یہ حقیقت بتانے لگاؤں کہ مجھے پسینہ آ گیا اور میں یقین کرو کہ رونے لگ دیا تو میں نے ان سے بات کی انہوں نے بڑا ہی پیار کیا کہتے ہیں کہ میں پروگرام دیکھتا ہوں آپ کا اور مجھے بڑا مزا آتا ہے یار تم نے تو میرا دل لگا دیا ہے تو میں بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوا شکر کیا اللہ پاک کا اور پھر وہی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو ہم نے ایک دفعہ یہ عرض کیا کہ داکٹ صاحب ہم آپ کے ساتھ شو کرنا چاہتے ہیں اب ہمیں یہ بھی معلوم تھا یلفی بھائی کہ ان کی سکوٹی کے حوالے سے بڑے مسائل تھے تو ان کو ملنے کی ہی اجائیت نہیں تھی کسی کو تو اوپر سے پروگرام بارال انہوں نے کہا کہ یہ ساری اجائیت میں خود لے لوں گا انہوں نے اپنے سکوٹی اداروں کے ساتھ خود بات چیت کر کے تو ہمیں اجائیت دے دی آج اوپائی جی لو جناب اسی کا امرے شیمرے پھڑ کے تو پہنچ گئے ہوتے میں کہتا ہوں جی کہ ہمارا سب سے بڑا عزاز جو ہے حسب حال کا پروگراموں کے حوالے سے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ جو ہم نے نیوکلئر پروگرام کیا ہے بڑی ان کی مہربانی اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بہت اہلا مقام عطا فرمائے بڑے نفیس اور محبت کرنے والے انسان اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام کیا جناب موجودہ وییر ایم اور اس وقت کے وییر ایم اللہ شباز شریف صاحب کے ساتھ ہیلیکپٹر کے اندر ادھر اس وقت سلاب آیا ہوا تھا تو انہوں نے راشن تقسیم کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چلو یہاں میرے ساتھ دیکھو ادھر جا کے کیا حالات ہے میں اور پاج نید ہم دونوں ہیلیکپٹر میں گس گئے پاج نید تو پڑا لکھا بند ہے نا جی وہ تو کانفیڈن سے بیٹھا ہوا میں افٹا ٹائے ہوئی ویے کی جانگا کہ ویچ کو پوریا غلط تھے نہیں لگا کیونکہ ہیلیکپٹر جو تھا نا وہ گلڈ ٹرانسپورٹ والا تھا مالبردار ہیلیکپٹر تو اس کے اندر موبل ایل کی سمیل بھی آ رہی تھی اور ایک کارخانہ سا وہ لگ رہا تھا میں مشین ہی بیکھی جاں وہاں یا اللہ خیر میرا دیل کرے کہ پائلٹ کو جا کے کہوں پائی تھی ہاں نل چلا شکرہ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگیا انہیں پکھا نہیں بند کروا دیا بارال جناب وہ ہم نے پھر ادھا کو پروگرام راشن تقسیم کرتے ہوئے جو سارا کیا اور پھر ائرپورٹ پہ اتر کے تو ادھا پروگرام ان کے ساتھ گفتگو کی پھر اس کے بعد ہم نے جو پروگرام کیا میرا خیال ہے وہ بھی حسبحال کا بہت بڑا عزاز ہے امران خان صاحب کے ساتھ پروگرام خان صاحب چونکہ پائی جنید کے بڑے پیارے دوست بھی ہیں ان کی بڑی محبت ہے آپس میں پائی جنید نے ان سے کہا تو وہ آگئے لو جی ان کے ساتھ عید کا پروگرام ہوا اور پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے سب سے پہلی جگت کیا لگی تھی یاہرے بیچ میں آئی جیسا دانشور بیٹھا ہو اور جگت پہ بات نہ ہو یہ بھی دانشور ہی ہے گوری صاحب آپ کو تو ماشاءاللہ اکثر دانشور ملتے ہیں سو مجبوریاں ہوتی ہیں سو مجبوریاں ہوتی ہیں امران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے سب سے پہلے ایک لڑکے نے جگت کی تھی توبہ جی میں توتی مولی ہوں دی جگت پانی کے علاوہ ملکی امور پہ بھی میں نے بات کی امران خان صاحب سے میں نے کہا یوں رہے سکی چاہ آپ پلا دیتے ہیں آپ کے کارکی چاہ جو ہے وہ ترستی رہتی ہے کہ مجھ میں کوئی بسکوٹ ڈبوئے تو اس کا انہوں نے بڑا میاں لیا چونکہ انہوں کو پتا تھا ہوں تو میں سخت کنیوز بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے امران خان صاحب بھی ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر ہیں ہم کے ساتھ پروگرام کرنا بھی ایک عزاز ہے یہ سیاست سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے بھی وہ پوری دنسہ جی 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 وہ پانچ ٹیسٹ کی سیریس تھی تو چار ٹیسٹ برابر ہو گئے تھے تو ایک ہی ٹیسٹ لے گیا تھا وہ پھر امران خان صاحب نے جیتا تو پھر سیریس ہم جیتی خان صاحب ماشاءاللہ بہت بہت بڑا عزاز لے کے آئے سوائے گروسری کے ہر چیز لے آتے ہیں کہ ہیرو آدمی ہے نا ہیرو آدمی ہیرا کر کے کام نہیں کرتا اچھا جی اس کے علاوہ جو ہمارے شوز ہیں جو ہم اپنا عزاز سمجھتے ہیں وہ تارک عزیز صاحب مرہوم کے ساتھ چونکہ میں تارک عزیز صاحب کو سمجھتا ہوں کہ وہ پائنئر ہیں ایشیا میں کیا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے شوز ہیں جو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تارک عزیز شوز سے نکلے ہوئے ہیں بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں وہ کمپیرنگ میں اور ہوسٹ انہوں نے جیسا کیا پروگرام ویسا کم کوئی نظر آیا ہے پوری دنیا میں ایسا انرجیٹک کمپیر ہمیں کمی نظر آیا اور نالیجیبل بہت نالیجیبل انہوں نے پروگرام کیے ہوئے ہیں بہت بڑے آدمی انہوں نے بھی جب کہا فون کر کے پہلی دفعہ فون پہ انہوں نے بھی دعا دی میں کہا یار تارک عزیز صاحب کیونکہ ہم تو ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے بہت بڑے آدمی ہیں وہ بھی ہوئے ہیں ہمارے ملک کے وہ بھی ہمارے شو میں آئے پھر میں یہ پہلے شو میں نام لینا چاہتا تھا اور یکر کرنا چاہتا تھا مگر میں اسی لیے نہیں کر رہا تھا کہ میرا پھر دل بھر جائے گا محمد قوی خان صاحب مرہوم وہ بھی ہمارے شو میں آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم جو اپنے شوز کا آغاز کریں گے اپنے نئے ہوشٹ کے ساتھ اس میں ہم انشاءاللہ پہلے ویک میں قوی صاحب پہ پروگرام کریں گے کیونکہ جتنے وہ بڑے آدمی تھے قوی صاحب ہمارے پاکستان شو بیز انڈسٹری کے اور جتنے بڑے انسان تھے میں تو یقین مانوں ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں میں تو ہر کام میں ان کے طرف دیکھ لیتا ہوں ان کا سوچ لیتا ہوں کیونکہ وہ مشل را رہے ہیں ہمارے لیے تو وہ بھی ہمارے شو میں تشریف لائے بابرا شریف صاحب ہمارے ملک کی بہت بڑی فنکارہ بلکہ میں تو ان کو نمبر ون فنکارہ کہہ بابرا شریف صاحب وہ بھی ہمارے شو میں تشریف لائیں یہ چند ایسے عزازات ہیں جو حسبحال کے حصے میں آئے ہیں اچھا ایک شو ہم نے کیا تھا منگلا جا کے وہاں پہ ہماری پیاری فوج نے ایک ادارہ بنایا ہوئے ڈسیبل بچوں کے حوالے سے تو ادھر ہم میرے بڑے پیارے عزیز اور میرے کلاس فیلو بچپن کے برگیڈیر سعی زفرڈار صاحب ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کام ہو رہا ہے تو اس حوالے میں پروگرام کرو یہ رہا لوگوں کو پتا چلے پھر ہم ادھر ایک پورا پروگرام کر کے آئے پھر ہم نے ایک آرفن ہاؤس میں ایک پروگرام کیا اسلام آباد میں وہ بڑا کمال وہ بھی پروگرام تھا وہاں پہ بھی آرفن بچے جو ہیں وہ تھے اور ان سے باتیں کی ان کے ساتھ سارا دن گزارا وہ بھی بڑا ہی خوبصورت اور بڑا پسندیدہ پروگرام تھا موسیقی